تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اصل کام نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں جو کام دیا اس کام پر ہم کامزن ہوتے تو پھر ان لڑائی جھگڑے کے لیے وقت ہی نہ بچتا تم غیر مسلموں پہ توجہ دو تم اصلاح المسلمین کرو جو اصلاح کرنی ہے اس کے پیچھے دوڑو جو غلط کام ہو رہے ہیں کم از کم کچھ بھی نہیں مجھے زیادہ دین داری نہیں تو سوشیل سرویز کے کم از کم کام کرو انسانیت کے خدمت کے لیے دوڑو دیکھو کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں کتنے لوگ کیا ہیں بلا کفن کے مرتے دفن ہو رہے ہیں کتنے لوگوں کو کیا ہیں بیوائیں ایسی ہیں کہ ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے کتنے ایسی بڑیاں ہیں کہ جن کے پاس کیا ہے اپنا بیٹا لات مار کے نکال چکا ہے ان کو ڈھونڈو ان کی خدمت کرو نا جی کچھ نہیں ہے تو یہ کر لو اصحاب رسول اللہ جیسی بڑی بڑی شخصیتیں کہا کرتی تھی بلکہ کرا کرتی تھی حضرت عمر خلیفت المسلمین ہونے کے باوجود بھی صبح و صویرے ایک بڑیہ کے گھر جاتے تھے صفائی کرتے تھے آنکھ کی اندھی تھی حتیٰ کہ اس کی تمام تر چیزیں اس کو لاکھ فجر سے پہلے رکھ کے آنکھ فجر کی نماز پڑھاتے تھے خلیفت المسلمین ایک بڑیہ کیونکہ یہ کام انہوں نے صدیق اکبر سے سیکھا صدیق اکبر بھی اسی بڑیہ کا کام کرتے تھے روایتوں میں آتا ہے کہ وفات کے تین دن جب صدیق اکبر نہیں جا سکے کیونکہ نہیں تھے نا اس کے بعد جب معلوم ہو آزرت عمر کو کہ اس بڑیہ کا کام صدیق اکبر کرتے تھے تو چوتے دن یہ پہنچے وہ کام کیے تو بڑیہ نے کہا کہ پتہ نہیں گزشتہ جو آدمی آتا تھا اس کی بھو باس تو نہیں آ رہی ہے یہ کوئی دوسرا ہے وہ آدمی کیا ہوا جو اس سے پہلے آیا کرتا تھا تب روتے ہوئے کہا کہ اممہ جان وہ تو کیا ہے وفات پا چکے ہیں اور میں نے چھپ کے جب دیکھا اپنی زندگی میں تو یہاں آتے دیکھا میں نے سمجھا کہ کسی غیر کے گھر میں صدیق کیوں داخل ہو رہے ہیں لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ یہ تو کیا ہیں آپ کے خدمت کے لیے آیا کرتے تھے ہاں کام کرو کام پر رکھو اپنی زندگی کی بنیاد ہم دراصل کیا ہیں آدھی ہو چکے ہیں سستی کے ہم آدھی ہو چکے ہیں بیکار کاموں کے اس واسطے ہمیں بہت موقع ملتا ہے لڑائی جھگڑا کرنے کا بہت موقع ملتا ہے باتیں بنانے کا اگر دوحید خالص کو مان لیا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی دعوت کے لیے آپ اپنی زندگی لگا دی بھائی جتنا کام ہے تمہارے دنیا کا کر لو میں نے کہتا کہ دنیا کا کام نہ کرو میں صرف ایک ریکوست آپ کے سامنے رکھتا ہوں ذرا غور کر کے دیکھو بات صحیح کہہ رہا ہے یا غلط جتنا کام ہے کر لو تمہارے دنیا کا تمہارے جاب کا تمہارے پیسے کمانے کا جو جو ہے کر لو باقی بچتا نا باقی بچتا نا ہر ایک کی زندگی میں بچتا نا وہ باقی جو پاندس منٹ بچتا وہ بغیبت میں ادھر ادھر کے باتوں میں انہیں ان کی لڑائی میں یہاں کی وہاں کی لگائی بجائی میں کرنے کے بجائے وہ دراصل توحید کے کام کی نشر اشارت کے لیے دے دو بس کافی ہے اتنا اتنا کافی ہے نکال کے دو نہیں بول رہا ہوں ہمارے پاس بہت تائم ہے 24 آباس میں بہت تائم ہے لیکن ہم دراصل اس کو منیج نہیں کر پاتے صحیح طور پر اس کی سیٹنگ نہیں رکھتے ایک وہی سیٹنگ رکھنے والا نارمل انسان ایسے ایسے عجیب و غریب کام کرتا ہے کہ بلکہ ہزاروں لوگوں کے لیے ایک رفاہ عام کا کام کر دیتا ہے یا سائنٹیس بن جاتا ہے سائنٹیس کے پاس بھی دنیا کے چوبیس آور جو ہیں دن کے اتنے ہی تو ہے نا جی جتنا ہم کو ملے بڑے بڑے بززی بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے کامیاب طریق انسانوں کو بھی کتنا دن میں ملا ان کو کیا تیس آور ملے ہم کو کیا چوبیس آور مل رہے ہیں نہیں ان کو بھی چوبیس آور ہی ملے تھے انہوں نے اس کو ڈھنگ سے بنایا اپنی زندگی کا روٹین کرنا کیا ہے اور ہم نے کبھی بنایا ہی نہیں ہمارے چوبیس گھنٹے کس ترتیب سے گزارتے ہیں یہ ترتیب تک نہیں ہے ہم پوچھیں کہ بھئے آپ کی ترتیب چوبیس آور کی کیا ہے کب سوٹے ہو کب اٹھتے ہو کب کیا کرتے ہو کب قرآن پڑھتے ہو کب نماز پڑھتے ہو کب نوافل کب ذکر کے لیے رکھا ہے بتاؤ ہمارا سیٹنگ ہے ایسا زندگی ایسے گزار رہے ہیں ہم بزیسٹ اور سب سے زیادہ ذمہ دار ترین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا ان کی روٹین اگر آپ پڑھ جائیں تو یاد رکھئے تمہارا کیسا بھی کام ہو یا جاب ہو اس میں فٹ آئے گا کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمام دنیا کے لیے نمونہ ہے ایک ایک لمحہ ایسا ریکارڈ ہوا ہے کہ آپ کہیں ہاتھ رکھ کے بتا نہیں سکتے کہ یہ جو لمحہ ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ بیکار گزر اللہ کے رسول آج تک چودہ سو سالوں کے بعد بھی پوری سیرت ایسے ریکارڈ ہوئی ہے اگر ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی اس زمانے میں تب بھی اتنا زیادہ ریکارڈ نہیں کر سکتے جتنا اس وقت کے کوئی ریکارڈنگ نہیں ہونے کے باوجود بھی احادیث میں ریکارڈ ہے کونسی بات پر ریکارڈ نہیں ہے اللہ کے رسول کا جنبش جنبش حرکت حرکت پر ریکارڈ ہے ہاں آدات پر الگ کتابیں ہیں کردار پر الگ کتابیں ہیں چلن پر الگ کتابیں ہیں بیٹھنے پر الگ کتابیں ہیں سونے پر الگ کتابیں ہیں کھانے پر الگ تھی کتابیں ڈاکٹر بن کے نہیں آئے لیکن طب نبوی اتنی موٹی زقیم جلد موجود ہے امام ابن القیم کی خالی اس کے اصول رکھے تمام طب کے جتنے بھی طریقے ہیں تمہارے لئے صحت کے اور تمہارے لئے کیا ہیں قوت کے اور تمہارے بہترین زندگی گزارنے کے جتنے کھانے کے نسخے ہیں اور جتنے اوائٹ کرنے کے ہیں سب تمہیں طب نبوی جبکہ اللہ کے رسول ڈاکٹر نہیں بن کے آئے تھے ہے لیکن موجود شمائل ترمیزی الگ باب ایک پوری کتاب تو ہے شمائل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کیسی تھی اخلاق و عادات تو آپ مت کہی ہے ہزاروں کتابیں ہیں اس میں ایک ایک لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درج ہوائے اور ان تمام میں مجھے ایک لمحہ نکال کے یوں بتلا دو کہ یہ دیکھئے مولانا یہ یہ ایک لمحہ ویسٹ نہیں بتا سکتے کہ یہ دیکھئے بیکار گزرائے نہیں پوری تئیس سالہ زندگی یوں آئینے کی طرح کھڑی ہوئی ہے